اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندے کو خواب آیا اس کو اپنے فوش ہوتا ہے والدین میں سے کوئی بندہ مل گیا ہے بہن بھائیوں سرشتہاروں کارب سے مل گیا وہ کہتا ہے بھئی میں تمہیں انتظار کر رہا ہوں یا اس کو خواب میں نے جاتا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر چلا گیا اور بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کی آنکھ کھل دی سب سے پہتا ہے تو گھبر آتا ہے کہ بھئی میری شاید باری آگئی ہے تو اکثر اوقات تو ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کی وفات بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد اور بعد اوقات کئی لوگوں کو دیکھا انہوں نے بیس بی سال بھی زندگی گزاری ہے یہ کیا سسٹم ہے جی ہو سکتا ہے بخاری مسلمی حدیث ہے میرے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا وہ کیا ہیں تو فرمایا گیا کہ خواب خوابوں کے ذریعے جو غیبی خبر جو پہلے پیغمبروں کے ذریعے آتی تھی اب اس کا ایک موڈ قیامت تک باقی ہے کشف نہیں الہام نہیں صرف کہا گیا خواب اچھا اب خواب کی بھی بخاری مسلمی حدیث ہے تین قسمیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے جو شخص ہر وقت سوچتا ہے میں مر جانا ہے میں مر جانا ہے تو اس کو رشتہ دار تو آگے ملیں گے اس کے دماغ کا بھی ہو سکتا ہے معاملہ اچھا اگر اللہ کی طرف سے یہ خواب ہے نا تو وہ کچھ دنوں بعد اگر وہ چلا گیا تو یقیناً پھر اللہ کی طرف سے خبر تھی اور اگر وہ نہیں گیا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے آٹھ سے چالیس سال پہلے خواب دیکھا جنہیں اشارہ ہوا رشتہ داروں نے کہ بھئی ڈیڑھ مہینہ اپنے گن شمار کر لو اللہ کا شکر ہے کہ چالیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ ڈیڑھ مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اگر وہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غیبی خبر آئی ہے باقی وہ ظاہر ہے جو لوگ ذرا ڈپریس ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں پوسیبلیٹی ہے جب تک اس کی ایکزیکیوشن نہ ہو جائے پریکٹیکلی کوئی وصوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا بالکو ٹھیک عمران خان صاحب نے دوہزار تیرہ میں لیکشن سے پہلے خواب دیکھا اور انہوں نے آکے ٹی وی پہ بیان کیا کہ کلین سویپ میں کروں گا تیرہ میں نہیں کر سکے اٹھانہ میں بھی نہیں کر سکے کلین سویپ تو نہیں کیا اچھا اب تو ویسے ہی معاملات تو اب کیا تھا کلین سویپ کیا تھا چھوڑ دیں اب کیا صورتحال ہے یہ تو ایک ٹاپک پھر اور شروع ہو جائے گا اب وہی کچھ ہوا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا بس صرف فائل اور مفہول بدل گئے بلکہ ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ جب ہم نے بادو کا دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں وہ اپنی تیاری کر لیتے ہیں تالا اس کو اشارہ ہوتی ہیں یا ایسے اس کے ساتھ کوئی عمال ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایسے افعال ہو جاتے ہیں اس کو اشارہ ہو جاتا ہے نہیں اسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی حاصلہ دور پر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کوئی سپیشل ہی ہو جائے شریعت میں کوئی ایسی چیز رپورڈ نہیں ہوئی ہے شریعت تو کہتی ہے دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کطعب فرمان مرنا یعنی ہر وقت تیاری کرو دیکھیں جو اچانک ڈیتس ہو جاتی ہیں اچانکوں نے تو سوچا نہیں ہوتا کتنے نوجوان ہیں ہارٹ فیلیر ہو جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں تو انہیں کوئی شارعہ تو نہیں آئے ہوتے ہیں کوئی کا دکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو خواب کے ذریعے کوئی ایسا مملہ ہو جائے باقی یہ رول کے طور پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لازمی کسی کو سگنل دینا ہے ورنہ تو ٹیسٹ ختم ہو جائے گا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا ہاں سگنل اس طرح آ سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر نے میڈیکل لائف آپ کی بتا دیئے کہ چھ مہینے رہ گئے ہیں اور اومن ڈاکٹرز کی حبریں ٹھیک ہوتی ہیں چھ نہیں تو سات مہینے ہو جائے گی کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی اسیسمنٹ غلط بھی ہو جاتا ہے لیکن اومن کی انسر کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ایسا اگر ہو تو مریضوں کو بتا دینا چاہیے اس کی براہ ہے کہ چھ مہینے کونسی اتنی لمبی زندگی ہے کہ اگر آپ ان کو بتاتے ہو آپ کہتے ہیں وہ غم سہی مر جائے گا تو اس نے جینا بھی کتنا تھا ایٹلیس وہ توبہ کر لیں نظہ کا عالم ابھی اس پہ تاری نہیں ہوا اور جامعہ ترمزی کی حدیث ہے کہ موت کے غلط سے پہلے توبہ قبول ہے میں کہتا ہوں کوئی شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ اگر میڈیکلی اس کی لائف کے بارے میں ڈاکٹرز بتا دیں کہ بھئی تو ہونے والا ہے اب تو اتنے ہفتوں کا مہمان ہے اس سے بتا دیں جانا تو ہے نا جی مسلمان کیوں وہ سے گھور آئے مرنا تو ہے نا جانا بھی مر جانا ہے این ممکن ہے جو بتا رہے ہیں وہ پہلے چلے جائیں بہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خبر دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے چھ مہینے بعد جانا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس سے توبہ کروا سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے پر یہ بھی فرمولہ نہیں لگے گا کہ اس نے موت کے غررے میں توبہ کیا ہے موت کا غررہ بھی نہیں آیا اس پر غررہ وہ ہے جس کے بعد پوائنٹ آف نو رٹن آتا ہے جب یہاں پہ سانس اٹک جاتا ہے تو اسے توبہ کا موقع مل گیا یہ بڑی نیکی ہے اس کو بتا دیا جائیں بلکہ ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ کیا مرنے سے پہلے اپنے قبر کی جگہ کی نشاندی کر دینا کہ بھئی مجھے یہاں دفنانا لاکھے لازم یہ میری قبر یہاں بنائی جائے گی یعنی پہلے سے جگہ خرید کے ریکھ لینا کہا جائے کہ مجھے اس جگہ پہ دفنایا جائے لاکھے اچھی چیز ہے ایسے کرنا چاہیے بہتر ہے کہ ایسے کیا جائے ٹھیک کہ آپ اپنے لئے جگہ کوئی مخصوص کریں دیکھیں نا سیدونا عمر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کو زخم لگا تین چار دن تک یہ حالت رہی کہ جو کچھ کھاتے تھے میدہ کٹ کیا تھا نکل جاتا تھا پھر انہیں یہ پتا چل گیا اب میں نہیں بچوں گا پھر انہوں نے چھے رکنی کمیٹی بنائی سیدونا عالی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور ساتھ ابن ابی وقاس کی یہ بڑی لمبی حدیث ہے پانچ چھے صفوں میں پھیلی ہوئی ہے 3700 نمبر حدیث ہے بخاری میں اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو امم آئشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اور کہنا عمر بن خطاب امیر المومن نے ابنا کہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وہ حکم سمجھ لیں میں اب بس عمر بن خطاب اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ادر وائز مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفن کر دینا وہ واپس آئے تو انہیں کہا کہ ابھی اممہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی یہ ثبوت ہو گیا کہ اپنے لئے قبر کی جگہ رکھی جاستی ہے لیکن آج عمر کو میں اپنے پر ترجید ہوں لیکن حضرت عمر نے پھر بھی کہا کہ وفات کے بعد ایک دفعہ پھر پوچھ لیں اور ان کی خواہش پوری بخاری میں ہے کہ حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک مجھے موت دینا تو اپنی راہ میں شہادت کی اور مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت دینا دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئی ہیں اللہ اکبر بلکہ ٹھیک ہے اچھا یہ بتایا ہے کہ آ جاتا ہے کسی نیک شخص کو کسی قبرستان میں دفنا دینا جہاں پر گناہ گار موجود ہوں جن کو دفنایا گیا تو اس کے وہاں قبرستان میں دفن ہونے سے باقی جو مردوں پر قبروں کا عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے یا کچھ خاص کی ایسے ایام ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز تو خیر رپورٹ نہیں ہوئی لیکن یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے بخاری مسلم میں کہ ایک مسجد نوی میں حبشیہ عورت صفائی کرتی تھی کچھ دن وہ غائب رہی تو نبیر اسلام نے پوچھا کہ وہ عورت نہیں آ رہی تو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو چند دن پہلے فوت ہوگی آپ نے فرمایا آپ نے مجھے بتائے نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ نبیر اسلام کے لئے ایک صفائی کرنے والی عورت بھی کتنی اور مسجد کی صفائی مسجد کی صفائی آپ علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے وہاں جنازہ پڑھا اس کی قبر پہ اور اس کے بعد جب آپ واپس لوٹیں تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان سب کو نور سے بھار دیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی قبرستان میں جا کے دعا کرے یا اہل قبرستان کے اوپر جنازہ پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں بار بار پڑھا جا سکتا ہے مجھے اسلام نے اہد کے شہدہ پہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنی وفاد سے چند مہینے ایک مہینہ پہلے اقبا ابن عامر کہتا ہے میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ دیکھا اور وہ آپ کا خدبہ وہاں پہ تھا بقیہ حرکت قبرستان میں کہا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کرتا مجھے اپنے بعد تم سے خطرہ نہیں بھوکے مرو گے بلکہ یہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی خزانے تمہیں دے گا رومنز اور پرشینز کے خزانے پھر آگے نا تو اصل میں حضور نے میسے دیا کہ دیکھو اہد میں یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی قربانیوں کا پھل تم نے بعد میں کھا گیا یہ لوگ دنیا میں نہیں کھا سکے ٹھیک ہے اور دوسرا تم نے مر کے ادھر ہی آنا ہے ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ اس میں الفاظ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے خدشہ ہے کہ تم بھی پھر ایک دوسرے کو دنیا کی محبت میں قتل کرو گے اور تباہ و برواد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برواد تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ قبرستان جا کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں تو جنازہ پڑھیں نیک بندہ کوئی جنازہ پڑھیں کوئی دعا کریں تو یقینا سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں مرتبہ بلاند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لئے استقفار کیا میں نے تیرے مرتبہ بلاند کیا سبحان اللہ علی بھئی یہ بتائیں کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے یہ کسی بھی فوششدگان کی قبر پر جا کے دعا کرتا ہے کیا جو قبر میں موجود میت ہے اس کو خبر ہوتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی آیا دعا کرنے کے لئے دیکھیں ایک تو یہ حدیث جو میں نے سنن ابن ماجہ کی بتائی کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر دیتا ہے کہ تیرے بیٹے نے استقفار کی تو یہ تیرے مرتبہ بلاند ہوا یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی خود ثبوت ہے اس بات کا کہ اسے ڈریکٹلی نہیں بتا چلتا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہم مردوں کو خطاب کرتے ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ یہ دعا صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے اہل ایمان کے لئے جا کے دعا کرنا یہ اہل ایمان کا حق ہے کہ مسلمان اپنے فوشدگان کے لئے رَبَّنَ اَخْفِلْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانَ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے وہ آپ نے کرنی ہے لیکن جو ہم یہ سلام کرتے ہیں یہ سلام کا ان تک پہنچنا یہ برزخی موڈ ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ فیزیکل پہنچنا ہے پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب وہ وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامِ کہتے ہیں تو ہمیں بار آواز آنی چاہیے تو بار تو نہیں آتی اس طرح ہماری بھی اندر کوئی نہیں جاتی بلکہ اللہ ہماری بات ان تک پہنچاتا ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا استثناء ہے جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کے لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے عمال تمہارے ساتھ ہے جب بخاری مسلم میں ایک انسان کے تین دوست ہیں دو باہر رہ جاتے ہیں ایک ہی اندر جاتے ہیں عمال اندر جاتے ہیں رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے